رمایہ موسیٰ آج جب ہم ناراض ہوئے تو زمینوں میں زلزلے آتے ہیں آج زلزلوں کی بھرمار ہے اور اب یہ زلزلے اور بڑھیں گے بھی کم نہیں ہوں گے بڑھیں گے اس لیے کہ جب کوئی زمین پر گناہ کرتا ہے تو زمین کام جاتی ہے جب گناہ زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر اللہ زمین کو حکم گوتا ہے تو پھیری کیوں ہے تو پھار کامتی کیوں نہیں زمین کامتی ہے لوگوں زلزلہ آجاتا ہے کبھی تو زلزلہ اتنا ہائی فائی ہوتا ہے کہ گھر کے گھر تحس نحس ہو جاتے ہیں بیڑی کے بیڑی کے تابر پہ تابر زمین میں تحس جاتے ہیں آپ تو معلوم ہیں درو اللہ سے اگر زلزلے آگئے تو پورے کے پورے شہر زمین بوس ہو جائے درو اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتا ہے اگر اللہ تمہیں دے جائے اس طریقے سے تو خوب لے لے اور نہ دینا اگر نہ دینا تو پھر غربت میں ہی خوش رہا یہ بچے خاموش رہا بتائے یہ نہ خاموش رہا تری قسمت نہ ہوگا تو مل کے رہے گا اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نراز ہوں گے تو زلزلے آئیں گے توفہان آئیں گے اور لوگوں زندگی میں سکون نہیں ہے زمین ہلے اسی کو زلزلہ نہیں کہتے اگر تیرے گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ گھر کا زلزلہ ہے تیرے دل میں سکون نہیں وہ دل کا زلزلہ ہے تیری بستی میں سکون نہیں وہ بستی کا زلزلہ ہے تیرے خاندان میں سکون نہیں وہ خاندان کا زلزلہ ہے جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ شکاری کے جال میں پھس جاتی ہے جو درخت اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے کٹ دیا جاتا ہے سکا دیا جاتا ہے ہم کیسے نکم میں ہیں کہ اس کی یاد سے غافل ہوئے بیٹھے گئے اس کی یاد سے غافل ہوئے ذرا بس سنوئے آخری جملے انشاءاللہ مزا آئے گا ذرا سنوئے میں آپ کو بتاتا ہوں سچا مسلمان حرام لکنا تھا ہی نہیں سکتا جلسے میں آنے والوں ایک نبی کا غلام نبی کا صحابی الرزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہی نہیں دنیا دعا کے دھر چلا جاتا ہے جبکہ دعا مانگنا چاہیے الدعاء مغز العبادات دعا عبادتوں کا مغز ہے مگر وہ نماز پڑھ کے اور فوراں نکل جاتا ہے دعا ہی نہیں مانگتا اور دعا معلوم ہے کون مانگ باتا تھا کون کہلواتا تھا آمینہ کلال نبی کی پیچھے نماز پڑھتے مزید نماز دعا نہیں کرتے مجھے بتاؤ پیلی بھید کے لوگوں نوغمہ کے لوگوں مصطفیٰ کی دعا میں کون شریک ہونا نہیں جائے گا بتا یہ مجھے کون شریک ہونا جائے گا آپ کا فلاں صحابیات کی دعا میں صبح میں فجر میں شامل نہیں ہوتا آقا نماز پڑھ کے ڈاریک چلا جاتا میرے مصطفیٰ نے بلا لیا بلا کے فرمایا اوبر شہابی جب فجر کی نماز کا سلام پھیرتا ہے فوراں دھر کیوں چلا جاتا ہے دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا اللہ اللہ عرض کرنے لگا آقا کچھ تو مجبوریاں ہیں ایسے کوئی بے وفا نہیں ہوتا آقا یہ دعا سے بے وفائی کی کچھ تو مجبوریاں ہیں بس سن لیجے تقریر ختم کریں گے آپ لوگ بھی شاہر تھک گئے ہوں گے کہنے لگا حضور کہنے لگا حضور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی تو جو ہے ایسے کوئی بے وفا نہیں ہوتا میرے حضور نے فرمایا بتا آج تیری مجبوری کا کیا نام ہے محمد کے سامنے تو مجبوری بھی ہاں جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے آج تیری مجبوری دور کریں گے بتا آنا تیری مجبوری کیا ہے ذرا سننا نبی کے غلام صحابی ہے مسلمان عرض کرتا آقا میرا پڑوسی ایک یہ ہوٹی ہے دوری صرف ایک دیوار کی ہے دیوار کے یہ دیوار ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرے پڑوسی کا گھر ہے سمجھ گئے نا دیوار کے ادھر میرا گھر اور دیوار کے ادھر جسٹ پڑوسی کا گھر آقا آقا دیوار سے سٹا ہوا لگا ہوا یہودی کے آنن میں ایک خجور کا پیڑ ہے اس کی آدھی شاخیں میرے آنن میں ہیں آدھی شاخیں اس کی آنن میں ہیں دیوار سے اگر پیڑ سٹا ہوا ہوگا تو دونوں آنن میں ہوں گی کی نہیں ہوں گی یا رسول اللہ رات پہ پکا پکا خجور چو چو کے میرے آنن میں گھر جاتا ہے یہودی کے پیڑ کا میں سلام پھر کے اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں بینہ دعا مانگے میرے چھوٹے چھوٹے آقا بچے بھی ہیں میں یہ ڈرتا ہوں کہیں میرے بچے میرے گھر جانے سے پہلے اٹھ گئے وہ تو بچے ہیں اگر انہوں نے اس خجور کو اپھا کے کھا لیا تو وہ حرام ہے میدانِ میشر میں رب کو نے جواب کیا دنیا وہ تو بچے ہیں ذمہ داری میری ہے اس لیے آقا بینہ دعا مانگے جلدی سے اپنے گھر میں جاتا ہوں جو جو چوہ ہوا جو جو ٹٹکا ہوا خجور میرے آنگن میں ہوتا ہے سارا خجور پین پین کے اپنے دامن میں جمع کرتا ہوں یا رسول اللہ جمع کرنے کے بعد اپنے یہودی پڑا سی کے دراتے پر دستک دے دے ہوں جب جو نکل کے آتا ہے اس کی امانت اس کے حوالے کر دیتا ہوں میں دعا مانگوں کہ بچے کو حرام کھانے سے بچاؤں صحابی نے بھی کہتا ہے آقا میں دعا کروں کہ حرام کھانے سے بچاؤں یا رسول اللہ میری بچوں کی کفالت میں خود کرتا ہوں اگر بچے لقمہ حرام کا کھائیں گے تو حساب مستہ ہوگا وہ تو بچے ہیں بچے کو کیا پتا حرام کیا حلال کیا ہے یا رسول اللہ اس لئے میں سارے پجور پیلتا ہوں پلوسی کو دیتا ہوں آقا چاہتا تو میں بھی ہوں کہ دعا کروں آپ کی بارگاہ میں آپ دعا کرنے میں آمین بولوں میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد تم دعا کر آتیا کرو گے آج کے بعد آمین کہو گے اے میرے غلام میں کسی کو بھی کسی کی بھی مجبوری کو نہیں چھوڑتا میں اس کی مجبوری کی بھول کرتا ہوں اس کی حاجت کو دور کرتا ہو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہو میری تکلیف یہ ہے نبی نہ دعا مانگے جانا پڑتا ہاں ہاں آقا میری تکلیف یہی ہے نبی نے فرمایا اسے پھلا کہلہ اس کا پیڑ خرید کے تجھے مالک پہ دے اس کا درخت ہی خرید لے مال جتنا ہوگا وہ تیرہ ہوگا تیرے بچے رات میں کھائیں یا دن میں کھائیں دنیا والا دیتا ہے تو مرضی کے مطابق دیتا اور نبی دیتے ہیں ضرورت کے مطابق جتنی ضرورتیں اتنا دے دیتے ہیں اللہ اللہ میرے نبی نے بلایا بلا کے فرمایا اوہ یہودی تیرا درہ تیرا بیل خریدنا چاہتے ہیں منع کر دے میں نہیں بیچ رہا ہوں میں میں نہیں بیچ رہا ہوں نبی نے فرمایا بیچ دے مو مانگی کی مطابق جو مانگیں گا وہ دے دوں گا کوئی چیز آپ کو پسند آگئی یا آپ کو خرید نہیں ہے تو پھر مہنی بھی لے لیتے ہیں آپ بتا اس کے ذہن میں بات آیا اگر مو مانگی قیمت مل رہی تو اس سنچے کے بات زیادہ سے زیادہ مامل اس نے خوب مو بھر کے قیمت مانگ لی نبی نے کمی نہ کیا دے دیا کیونکہ اپنے غلام کو تکلیر سے بچانا تھا نا نبی کو اپنے غلام کو دعا میں شامل کرانا تھا نا نبی کو دے دیا اب روزانہ خجور ہے اس کی ایک بات بتاؤں خجور کا پیڑ اچھی نسل کا تھا خجور ہے زیادہ دیتا ہی تھا پہلے سے لیکن جب سے نبی نے خریدا یہ اور زیادہ دینے لگا اب تو اور زیادہ نبی کی محبت کا اس پیرو ہو گیا تو اب تو اور زیادہ دینے لگا یہودی نے جب اتنا مال دیکھا تو نیت خراب ہو گئی یہ تو بڑا مال دے رہا یار میں نے تو بہت قیمت لی تھی مگر پھر بھی اس کی فصل کے مقابلے کچھ نہیں تھی یہ تو ایک دو سال میں اتنا مال دے دے گا جتنی میں نے قیمت لی تھی یار بڑا نقصان کر لیا نیت خراب ہو گئی اور نیت خراب ہوئی تو پتہ صحابی سے کیا بولا اور بھئی اپنے اپنے پیڑ بیچا ہے اپنے پیڑ کو اپنے آنگن میں سے اکھاڑ کے لے کے جاؤ نیت خراب ہو گئی ہم نے پیڑ بیچا بھائی آنگن تو نہیں نہ بیچا اسے اکھاڑ کے لے کے ناملہ پسا دیا اسے نیت خراب ہو جائے گا کٹ کے لے کے جائے گا چھوٹا تو ہے نہیں اور یا پھر اونے پونے میں مجی کو واپس کرے گا بس ہمیں نے مجبوری میں آدمی کمیں بھی دیتا ہے صحابی رسول آئے آئے پھر نبی کی بار کا ہوئے صحابی ہے صحابی وہابی نہیں وہابی وہابی ہوتا ہے یا اللہ میرا پیڑ گیا مگر یہ صحابی ہے یا رسول اللہ پیڑ جا رہا ہے یا اللہ میرا پیڑ گیا نبی کی بار کا ہوئی یا رسول اللہ میرا پیڑ جا رہا ہے یہ تو شرک کے فتوے لگائے گا مگر یا دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ نیت خراب ہو گئی ہے آپ کے دائم پیر کو لینے جاؤ مصبفہ نہ فرمایا پریشان نہ ہو سودا محمد نے کیا ہے اور محمد کسی مجبور کا نام نہیں مختار کا نام ہے پریشان کی ہوتا ہے سودا محمد نے کیا ہے کسی مجبور کا نام نہیں مختار کا نام ہے بتایا کیا معاملہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کہتا ہے پیڑے لے کے جاؤ آقا کاتو نہ تو سوک جائے گا اتنا مہنگا خریدہ آقا پھر میرے کس کام کا نبی نے فرمایا پریشان کی ہوتا ہے بیچ میں محمد ہے نا کوئی سودا کیا کرو نا تو مضبوط آدمی کو ڈال لیا گیا یہ کام دے گا مضبوط کو ڈالا کرو یہ بات یاد رکھو رشتے کیا کرو مضبوط آدمی کو بیچ میں ڈال لیا کرو کام دیں گے مضبوط آدمی جو ہوتا نا تھامتا اور میرے نبی سے مضبوط کون ہوگا تیرا بولو نا زبان اللہ نبی نے فرمایا سودا کرانے والا کوئی کمزور نہیں ہے پریشان کیوں ہے آقا میں تو اس لئے پریشان اتنا قیمتی پیڑ خریدا مو مانگی قیمت دی اب وہ اڑا ہے اس بات پر جمع ہے اس بات پر کہ اپنا پیڑ لے کے جاؤ اب آقا میں اسے گرے کارٹ ہوں گا تو وہ آقا وہ تو پھر سوک جائے گا اس کی فصل میری کسی کام کی نہیں اور جب سے وہ پیڑ اپنے خرید کے مجھے مالک بنایا نا میرے بچوں کا گزارہ بڑے اچھے سے ہوتا ہے میرے بچوں کا گزارہ بڑے اچھے سے ہوتا ہے سب تو کھاتے ہیں کسی بازار کا لائیا ہوا میرے بچے کھاتے ہیں مصطفیٰ کا خریدہ ہوا میں چاہتا ہوں میری نسلیں کھائیں مقصد یہ نہیں تھا کہ فریمیں بجورے مل لئی ہیں مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کا خریدہ ہوا ہے آقا آہ اب نیت خراب ہو گئی نبی نے فرمایا تیرا جو پیچھو لیا ہے جس نے پیڑ خرید کے دیا وہ کوئی مجبور نہیں ہے آقا پھر کیا کرنا ہے نبی نے فرمایا جا جا آہ پیڑ کے پاس چلا جا پیڑ کے تنے کے قرید تنہ جانتو کسے کہتے ہیں تنہ پیڑ تھا جو مین اس کی جو لٹھا جڑ ہوتی ہے تنے کے قریب چلے جانا اور جانے کے بعد میں پیڑ سے کہنا اوپے یہ محمد عربی کا حکم ہے یہوہی کے گھر سے اٹھ پار میرے گھر میں آجا دوڑ دے بولو درہ دوڑ دے بولو یار دوڑ دے بولو یہوہی کے گھر سے چل کر محمد کے قرآن کے گھر میں آجا شہابی و رسول بیان ہے میں کابے کی سمکھوں کے کہتا ہوں میں نے جب پیڑ کے تنے سے کہا نبی کہوں پھر یہاں سے چل کے میرے گھر میں آجا اتنا پیڑا تھا پیڑ ہلنے لگا پیڑ چکرشتنے لگا پیڑ چلوں کو کھالتا ہوا زمین کو چھلتا ہوا یہوہی کے آغن سے میرے آغن میں آگیا پیڑ جب میرے آغن میں آیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے وہ صحابی رسول کھڑا تھا اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو صحابی رسول بول رہے تھے نا آلہ حضرت نے ان کی بولی کو اپنی زبان میں نقل کرتے ہیں جو صحابی رسول جھونکے کہہ رہے تھے نا تو ان کی بولی کو آلہ حضرت نے اپنی زبان میں نقل کر کے بولا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے تلو کا دھو بنے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی غمزدو کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے قسو کا سہارا ہمارا نبی